بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد صد سفدی ریبیہ سے ہم آج کے ویڈیو ان بھائیوں کے لئے لے کر آئے ہیں جو سفدی ریبیہ کا ازاد ویزہ خریدنا چاہتے ہیں یا لے رہے ہیں یہ ان کے لئے بہت اہم اور ضروری ویڈیو ہے جو سائق خاص کا ازاد ویزہ لے کر آنا چاہتے ہیں عامل منزلی چاہے وہ درزی کے کام میں آرہے ہیں چاہے مقصلہ کام میں آرہے ہیں اگر آپ ازاد آ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت اہم اور ضروری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سے ویزہ لیں گے اور آپ کو ان پریشانیوں کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا جس طریقہ ستارہ ہزار تین سو پانچ غیر ملکی بھائی ہمارے پکڑے کے ہیں جن کا تعلق مختلف کنٹریز سے ہے ہم آپ کو اس ساتھ ہی وہ شیئر کریں گے ضرور کہ آپ کو کون سا ویزہ لینے چاہیے جس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور یہاں پر آپ سفدری بے قدر پیسے کمائیں اور اپنے گھر پیاروں کو ضرور بھیجیں ستارہ ہزار تین سو پانچ غیر ملکی بھائی ہیں جنہوں نے سفدری بے قدر مختلف قسم کی خلاف وردی کی ہیں جہاں ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے انہوں نے کون کون سی خلاف وردی کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہی ہے اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سسکرائب کریں سب سے پہلے ہم جو ان کی خلاف وردی ہے ستارہ ہزار تین سو پانچ افراد نے کون سی کی ہے سب سے پہلے دس ہزار آٹھ سو چار مخالف نظام الاقامہ کے ان کو پکڑا گیا ہے انہوں نے یہ خلاف وردی کی ہے سفدری بے قندر انہیں ان کو پکڑا گیا اور ان کو جیل کے ذریعے ترہل کے ذریعے بس ماہ لگا کر فنگر پرنٹ ہونے کے بعد ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور ساری زندگی یہ سعودی بے قندر انٹرین نہیں لے سکیں گی اب کے قانون کے مطابق نہ ہی عمرہ پر آ سکتے ہیں نہ وزٹ ویزا پر نہ حج پر نہ پرسنل ویزا کے اوپر اور ساتھ دوسری خلاف وردی انہوں نے کی ہے تین ہزار آٹھ سو نبے افراد ایسے ہیں جنہوں نے مخالف نظام امن الحدود کے خلاف وردی کی ہے اور ان کو بھی پکڑا گیا اور ان کو بھی جیل کے ذریعے ان کے ملک ڈیپورٹ کیا جائے گا اور لائف ٹائم کے لیے بین کر دی جائے گا جس طریقے دوسرے نہیں آ سکتے جس طرح ہم نے پہلے بتایا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اس طرح کی خلاف وردی ہوتی ہے ابو سودری بے قندر کبھی انٹری نہیں کر سکتے نہ عمرہ ویزا پر نہ حج کے اوپر اور تیسری خلاف وردی ان کو یہ ہے جو ستارہ ہزار تین سو پانچ افراد ایسے ہیں جنہوں نے تیسری خلاف وردی کی ہے دو ہزار چھ سو یارہ افراد ایسے ہیں جو انہوں نے مخالف نظام عامل کے پکڑے گئے ہیں اور ان کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے اگر لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا جائے جس طریقے پہلے آپ کے قانون کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ان کو لائف ٹائم کے لیے بین ہو رہا ہے اور یہ سودری بے قندر انٹری نہیں لے سکتے چاہے یہ حج ویزا پر چاہے آنا چاہتے ہوں اب ہم آپ کے ساتھ وہ خلاف وردییں شیئر کر رہے ہیں جو کہ سنگین ہیں سودری بے قندر جو غیر ملکی بھائی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے خلاف وردییں نہ کریں چھ سو چھپی افراد ایسے ہیں جو سودری بے قندر غیر قنونی طریقے سے داخل انہیں کوشش کر رہے تھے جن میں ستونجہ فیصد یمنی ہیں اور چالیس فیت تد اتھوپی ہیں اور تیسری نمبر پر ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے جو کہ چھپیس افراد ایسے ہیں جو سودری بے قندر کے اندر سے غیر قنونی طریقے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو بھی پگڑا گیا ہے اور ساتھ نو افراد ایسے ہیں جو سودری بے قندر جنہوں نے جو غیر قنونی طریقے سے داخل ہوتے تھے سودری بے قندر ہوئے ہیں ان کو کسی قسم کی سہولت فرام کی چاہے گاڑی کی سہولت فرام کی چاہے ان کو کھانے کی چاہے روم کی جو سودری بے قندر اور ایک لاکھ ریال تک جرمان ہے جو کہ کسی بھی غیر ملکی بھائی کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ ڈرائیور ہے چاہے وہ شہر کے اندر رہتا ہے چاہے وہ کسی مدرہ میں کام کرتا ہے کہیں بھی کام کرتا ہے تو غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والوں کو کسی طریقے سے مدد نہیں کرنی چاہیے یہ سعودی ریبیہ کا قانون کہتا ہے سعودیوں کو بھی اور غیر ملکیوں کی بھی یہ سی ہماری چھوٹی سی انفرمیشن آج ان بھائیوں کے لیے جو سعودی ریبیہ کا ازاد ویزا خریدنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سعودی ریبیہ کا ویزا خریدنا چاہیے کمپنی کا یا کفیلوں کے ساتھ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ